ہمارا جو یہ جو لیکن ہم نے کیا ہے یہ ہماری تاخلت کو بہت برس رہنا ہے تاخلت میں ہمارے لئے بہت زیادہ کام آنے والی چیز جو ہے وہ یہی وہ ہماری عبادتیں ہیں جو ہم نے رمضان بھی کیا ہے ہم دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پیسہ کمانے سے زیادہ پیسے کو جمعنے کی اور جونے کی کوشش کرنا ہے اس لئے ہمارے بڑے بندوں کو بولتے ہیں پیسہ کمانا جیتاں اہم ہے اس کو جوڑ کے رکھنا جمع کر کے رکھنا اتنا ہی اس سے زیادہ اہم ہے اور ہم سندے ہیں کہ صاحب جو آدمی جوانی میں پیسہ کماتا ہے اور جوانی میں حاصل کی ہوئی کمائی کو جمع کر رکھ لکا تو پھر یہی جوانی کی کمائی انسان کو بڑا بے میں کام آتی ہے ورنہ تو جو آدمی بہت محنت سے جوانی میں پیسہ تو کمائیا مگر اس کو کمانے کے بعد جماعہ نے گمایا تب ہی ایسے شخص کو بڑا بے میں پہنچ کر بہت دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے اس کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی بہت سارے نظام پیسہ کمانے کے لیے یہاں اپنے ملک کا پیسہ ان کے لیے یہاں کی کمانی ناکافی ہوتی ہے تو پھر باہر جاتے ہیں کوئی کوئی دمائی سعودیہ جاتا تو کوئی امریکہ کینیڈا چلے جاتے ہیں وہاں جا کے پیسے بھیشتے ہیں اب یہاں اگر اس کے بیوی بچوں کو اس کی محنت کا درد ہے اور وہ اپنے شوہر کی کمائی کو بچا کے رکھے تکر انہیں آنے کے بعد آرام سے رہ سکتا ہے کہ صاحب کرو اگزادی مکان ہو گیا اور کاروبار ہو گیا بچے بھی جو ہے پڑھ لکھ کے اچھے خابیل ہو گیا اب میں سکن سے رہ سکتا ہوں لیکن اس کے برخلاف بچالہ ایک آدمی بھوڑ ہے جو اپنی جوانی کا بڑا حصہ گھر کے باہر گزار دیا شادی بھی ہوئی تو شادی کے بعد دولن کے ساتھ زیادہ دن نہیں رہا دو مہینے بھوڑ ہوا تین بہینے ہوئے پھر چلے گا اب اس کے بعد سال میں ایک ٹکر سال میں ایک آدمی نا دو وہ مشکل وہ ایک مہینے جڑ لائنے میں بچوں کے ساتھ کھین لینا کر لینا پھر وہ ہی چلے جانا لیکن ادھر جب اس کے بیوی بچے جو ہے اس کے شوہر کے بھیجے ہوئے کمائی پھر فل گل چھرے بھلا دیو عیش مستی کر کے پورے پیسے برباد کر گئے اب وہاں پر ادنی خوش ہے کہ میں اپنے جوانی جیسے زندگی کا اہم حصہ جو ہے وہ پیسے کہاں کے پھید رہا ہوں اور وہاں میرے پیسے محفوظ رہنا ہے بلکہ انہیں غلط فہمی میں ہیں بلکہ خوش فہمی میں ہیں لیکن یہاں بیوی بچے جو ہے اس کے پیسے اڑا کے برباد کر لیا ہے اب ایسے شخص کو جب مکمل جو ہے وہاں کی باہر کی نوکری ختم کر کے گھر پہ آئیں گا کتنا پستاوہ ہوتا ہے اس کو کتنا حصوص ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے رمضان کے موقع پر یا اور کوئی موقع پر زندگی میں جتنی نیکیاں ہم نے کیا ہے جتنے عبادات ہم کیے ہیں جتنے سواب کے کام کیے ہیں یہی ہمارے سواب کے اور نیکی کے کام جو ہیں ہمارے آنکھ بند ہوتے ہی یہ ہم کو سب سے زیادہ کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہماری نیکی ہیں جو ہم نے رمضان میں کیا ہے اب ایسی صورت میں ہم نے نیکیاں تو کیا ہے مگر نیکی کرنے کے بعد ان نیکیوں کو ہم نے بچا کے رکھنے کی ہم نے ایک فکر نہیں کیے کوشش نہیں کیے تو ہم کو مرنے کے بعد اتنا ہی پریشانی ہوگی جتنا کہ ایک آدمی گھر سے دور رہ کے بڑی محنت سے پیسے کمایا لیکن یہاں پیسوں کو بچا کے نہیں رکھا اس کو جتنا حصوص ہوتا ہے اس سے زیادہ حصوص ہوئی مرنے والے کو اس لیے کہ ہم جو ہے یہ جو ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے گھر ہے جائداد ہے دکان ہے اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے آمدنی کے چیزیں ہیں یہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہے جیسے ہی ہمارے جسم سے رو نکل جائیں گی ہماری سانس اکھڑ جائیں گی نہ پیسہ کوئی کام کی چیز ہے نہ گینگ بیالنس کوئی کام کی چیز ہے نہ دکان کوئی کام کی چیز ہے نہ مکان کام کی چیز ہے نہ جائداد کوئی بھی چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں رمضان اور دوسرے معاقے پر ہماری کیمی نیکیاں یہی اصل ہمارا سرمایہ ہے اس لیے ہم سب کو بھائیاں ہو یا بہنیں ہو رمضان میں جو ہم نے کمایا ہے اب اس کو جو ہے باقی رکھنے کی اس کو جمع کی رکھنے کی ہم کو گوشش کرنا ہے اور یہی فکر اللہ نے ہم کو قرآن میں دی رہی اور یہی فکر ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیہ شریفہ میں دلائی ہے قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھتا ہوں میں آپ کو تاکہ اندالہ ہوں کہ ہم کو صرف نیکی ہی کرنا نہیں ہے بلکہ نیکی کرنے کے بعد ہم کو اپنی نیکی کو جمع کر رکھنا ہے نیکی کی جتن کرنا ہے ہمارا کام مسائمان ہونے کی حیثیت سے صرف نیکی کرنا ہی نہیں ہے بلکہ نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی کی جتن ہے نیکی کو بچا کے رکھنا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالیہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں دس درجے نیکی کا ثواب دے گا ہم لوگ اس کا ترجمہ ہم تر کوئی کرتے ہیں کہ سب جو ایک نیکی کریں گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھنے کے ان کا ثواب دیں گے کریں گا نہیں ہے یہ کرنا آئیں گا اب آیت میں غور کیجئے ہم دنیا سے یا دنیا کے اندر کی ہوئی وہی نیکی کو اللہ کے پاس بکر جائیں گے جس نیکی کو کرنے کے بعد ہم نے نیکی کو بچا کے رکھا ہے وہ نہ نیکی تو کرے مگر نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی کو بچا کے نہیں رکھے تب بچا کے نہیں رکھے اور یہی دنیا میں وہ زائے ہو گئی جب اللہ کے پاس جب پہنچی ہی نہیں ہمیں کیا ثواب دے گی آیت میں اللہ نے ہم کو فکر دلائی ہے کہ تم نیکی بھی کرو اور نیکی کو بچا کے رکھو اور اسی طریقے سے قرآن کی ایک صورت ہے چھلی چھلی صورتیں ہیں ہم تو پر یاد رہتی ہیں یاد رہنا بھی چاہیے اور ہم اکثر وہ آیتیں سنتے بھی ہیں مگر غور نہیں کرتے ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَيْا وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّةٍ شَرْرَيَّا جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کو کرے گا اس کو دیکھے گا یعنی اس کے سواب کو دیکھے گا نیکی کو کرے گا یعنی نیکی کے سواب کو دیکھے گا خیامت کے لئے اور جو بھی دنیا کے اندر ذرہ بنا پر بھی برائی کریں گا وہ برائی کو بھی دیکھ لیں گا یعنی برائی کے بدلے کو برائی کی سزا کو برائی کے عذاب کو دیکھ لے گا اس آیت میں بھی ہم کو اور کرنا چاہیے جو نیکی کرنے کے بعد ہم نیکی کو بچا کے رکھے وہی نیکی کو ہم دیکھ سکیں گے ورنہ دنیا کے اندر تو ہم نے نیکی کیا ہے مگر نیکی کرنے کے بعد ہم نے نیکی کو ضائع کر دیا جب نیکی دنیا کے اندر ضائع ہو گئی پھر اللہ کے پاس پہنچش نہیں تو کیا دیکھیں گے مثلا ہم لوگاں حیدر آباد سے مومن پہ کو آئے یا وہاں سے یہاں آئے بچ کے آگئے تو آپ لوگاں ہماروں دیکھ سکتے رہے ورنہ راستے میں کچھ بھی ہو جاتا تو پاہ دیکھ سکتے تھے تو ایسی ہی ہم نیکی تو کریں مگر نیکی کرنے کے بعد ہماری نیکی دنیا کے اندر کے رضائع ہو جاتی تو اللہ کے پاس پہنچتیش نیکی نہیں تو ہم کیا دیکھیں گے ایک اور جگہ اللہ میں قرآن میں فرماتے ہیں یمح اللہ ما یشاؤ و یثبت یعنی یہ جو ہمارے ساتھ میں نیکی اور برائی کو لکھنے وارے فرشتے ہیں تو فرمائے کہ فرشتوں نے تمہاری نیکیوں کو اور برائیوں کو جو لکھا ہے اس میں سے کون سی نیکی کو رکھنا کون سی نیکی کو مٹا دینا یہ اختیار صرف اللہ میاں کا ہے فرمائے کہ تم گناہ کرنے کے بعد تمہارے نام آمال میں کون سی برائی کو باقی رکھنا ہے اور کون سی برائی کو توبہ کرنے کے بعد اس کو مٹا دینا ہے یہ اختیار صرف اللہ کا رکھائے اس آیت میں بھی نیکی ہے ہم نے نیکی تو کیا ہے مگر نیکی کرنے کے بعد کوئی ایسا کام ہم نے کیا جو ہماری نیکی کو ضائع کر دے تو پھر وہ ہماری نیم نام آمال میں سے نیکی نکل جائیں گے جب وہ نام آمال میں نیکی باقی نہیں رہیں گے تو پھر ہم کو کون سی نیکی کا سواب ملے گا قیامت کے لئے اس لئے بھائیوں اور بہنوں ہم سب کو رمضان ابھی ابھی گزرا ہے دس دن آج بیاروان دین ہے رمضان گزر کے ابھی زیادہ دن آبھی نہیں گزرے اس لئے ہم اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہماری کی ہوئی نیکیوں کا سواب اللہ کے پاس ہم کو ملے رمضان میں کیے ہوئے عبادتوں کا سواب اللہ کے پاس ملے تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ جو ہم نے رمضان میں نیکیاں کیا ہے رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں وہ عبادتیں ہماری وہ نیکی ہماری محفوظ رہے تاکہ ہم رمضان کی ان عبادتوں کا سواب اللہ کے پاس حاصل کر سکیں حدیث میں بھی دیکھی ہے نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر دلائی گئے آپ نے ایک صحابی کو بہترین نصیحت کیا ہے دو نصیحتیں کی ہیں خاص کرتے ہیں آپ نے فرمایا 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 کہ تم حرام کاموں سے یعنی گناہوں سے بچو تو بڑے عبادت گزاہر بندے بن جاؤ گے یعنی مطلب عبادت کرنے کے لئے خالی نماز روزہ زکاة یہی کافی نہیں ہیں گناہ سے بچے ہوئے تم عبادت کروگے تو یہ تمہاری عبادت اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیکی تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں تو یہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ ہمارے گناہوں سے ختم ہو جائیں برائی کیا ہے گناہ کیا ہے ہماری نیکی کو برباد کرنے والی چیز ہے ایک اور نصیحت اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ادفع سیئیت الحسان آتا تم ہو ہا اگر کبھی تم سے کوئی برائی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ کے پیچھے فور ہی نیکی کرو ہی نیکی کیوں کیوں اس لیے کہ نیکی جو ہے وہ تمہارے گناہ بھائیو یاد رکھ جیسے نیکی اپنے اندر اثر رکھتی ہے ایسے برائی بھی اپنے اندر اثر رکھتی نیکی کا اثر کیا ہے نیکی کا اثر ہے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی نیکی کے اثر سے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہوگی نیکی کے اثر سے اللہ تبالی کی طرف مائلان انسان کا پڑھتا ہے یہ نیکی کے اچھے اثرات ہیں اور میں کہ برائی کے بھی اثرات ہیں برائی کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ برائی کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے برائی کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے یعنی دل کے اندر بے اسی ہو جاتی ہے انسان کے اندر غفرت پیدا ہو جاتی ہے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے بہت گناہ ہے بلکہ میں آپ کو ڈا بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن قییم جوزی رہت اللہ ان سے کوئی سوال کرے پس بڑائی کیا مصانت ہے انہوں وہ سوال کا جواب لکھتے چلے گئے تو اٹھیں کوئی کداب ہو گئی مرباس ہے وہ کداب کی عربی میں تو میں کہ گناہ کرنے سے کیا کیا مقصانت ہے آن میں کیا نقصانت ہے کان میں کیا نقصانت ہے زبان میں کیا نقصانت ہے ہاتھ میں کیا نقصانت ہے پیر میں کیا نقصان ہوتا ہے دل میں کیا نقصان ہوتا ہے دماغ میں کیا نقصان ہوتا ہے دنیا کے نقصان آخرت کے نقصان سہت پر کیا اثرات پڑھتے ہیں فیزیکل لی ارتبال سے بہت دیٹے رہے ہیں اور یہ ایک سوال کرے گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے انہوں جو گناہ کے نقصان گناہ اچھی خاصی کتاب ہے وہ بھی پہلے زمانے بری 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 لکھتے تھے بری بری لکھت کی اتوا ایک صفحہ ہے یہ سو دیڑ سو 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 کی کتاب بھی کی ہوں تو اس لیے یاد رکھنا چاہئے کہ نیکی کے اندر بھی اثر ہوتا ہے ان الحسنا فرمائے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یعنی برائیوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے تو ایسے ہی برائی نیکی کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے اس لیے حدیث شریف میں نبی رحمہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہ فکر دلائی ہے کہ تم برائی سے مچھو اس لیے کہ برائی نیکی کو مٹا دیتی ہیں نیکی کو ختم کر دیتی اس لیے رمضان جانے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہئے کہ گناہ سے بشنا ہر قسم کے گناہ سے بشنا کیونکہ یہ جو گناہ ہے وہ ہماری نیکی کو برباد کر جائیں گناہ کے ساتھ نیکی اس کی مثال یہ سمجھ ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے وہ اچھے قیم کی چیز تھائیلی میں اہلے زمانے میں سونے شانجی کی سکھ ہوتے ترش رفیاں مگر تھائیلی میں سواق ہے ہلو 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 کو ارش رفیاں اس کے پہلے میں جلتے چلے جا رہے گھر کو بہتر کیا ہے ہاتھ خالی پت خان پھر تھائیلی بھر گئے تھے اشرف کیا ہوئے تمہاری تھائیلی میں سراخ آج تھائیلی میں سراخ کیا ہے اشرف کو گرا جائے ایسی مسائل کو اپنے بچے کو دیگر گئے شکار کرنے کے پہلے زمانے میں شکار شکار سے تھائیلی بھر گیا پیچھے پیٹ پہ جائے تھائیلی میں سلات اپاٹ 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 گھر کو بہتر کیا ہے پورا تھائیلی مچھلی سے خالی ہو گیا گھر کو جانے کے بعد بابا پوچھا کہا وہ مچھلی کی تھائیلی پہ پڑے مگر میں پھٹا 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 تھا اس لیے پورے پھٹا پھٹے کر گلتے چلے گئے تو جس طریقے سے تھائیلی میں سلاح ہے تو بڑی محنت سے حاصل کیا ہوا سرمایہ اور مشھلیاں سلاح سے نکل کے زائی ہو جاتی یہ جتنے برائیاں یہ برائیاں جتنے گناہ ہیں یہ سب گناہ نیکیوں کی سراخ ہیں گناہ کیا ہے نیکیوں کا سراخ ہے عبادات کا سراخ ہے اس لیے رمضان شریف میں ہم لوگاں اپنی روحانیت کی تھیلی میں روزوں کی نیکیاں بھر لیے ترابی کی نیکیاں بھر لیے قرآن کی تیراوت کی نیکیاں بھر لیے صدخہ خیرات کی نیکیاں بھر لیے زکاة کے صدق فطر کے بہت نیکیاں بھر لیے مگر رمضان جاتے ہی گناہ شروع کر دیئے تو ہماری وہ نیکیوں کی تھیلی کے سراخ میں کہا ہم سراخ کرتے چلے گئے تو ایک سراخ میں سے زپل کے روزی نیکل گئے اور ایک سراخ میں سے تراوی نیکل گئی ایک سراخ میں قرآن کی تلاوت نیکل گئی ایک سراخ میں سے زکاة نیکل گئی ایک سراخ میں سرد فطر نیکل جا رہا اور ایک سراخ میں اعتقاف کی عبادت نیکل جا رہی اللہ میں کے پاس جا کے اپن خوش ہے کبھی عبادت کرا کانت کرا کوری تھیلی پہا کچھ بھی نہیں تھیلی میں ہرے باوہ نے کیا کرا مگر اس کو تکلیف دیا اس کو دھر پہ مارا اس کی غیبت کرا اس کی شغلی کرا یہ جھوٹ بولا اس کو دھوکا دیا سراخ سراخ میں برائیوں کے سراخ تیری نیکی کو خالی کر دیا اس لیے بھائیوں بہنوں ہم سب کو اپنے اپنے غمزان کی خاص طور پر نیکیوں کو بچانے کی فکر کرنے کا وقت ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد آنٹ بند ہوتے ہی کوئی چیز ہمارے کام آنے والی نہیں ہے نہ مکان کام آنے بیگ بیلنس کوچھ نہیں یہ سب یہیں چھوڑ کر چلے جانے کی چیز ہیں ہمارے کام آنے والی چیز ہیں یہ ہماری رمضان کی بہت عبادت ہیں جو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لے کے آئے یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں اور اس لیے جو چیزیں ہمارے کو بلنے کے بعد کام آنے والی ہیں اصل ہم کو بچانے کی کوشش کرنا ہے اپنی پراپرٹیوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہوگا اپنی جائدادوں کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرنا ہوگا اس سے زیادہ فکر کوشش ہم کو یہ ہمارے اپنے رمضان کی عبادت وں ہماری نیکیوں بچیں گی اور اگر ہم گناہ سے نہیں بچیں گے ہماری نیکیوں بچنے والی نہیں کیونکہ گناہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یاد رہنا چاہیے کہ پانچ گناہ میں آپ کو ایسے بہاؤں گا قرآن کے حدیث روشنے میں پانچ گناہ ان پانچ گناہ سے بچنے کا ہم سب کو اعتمام کرنا ہے بھائیوں کو بہنوں کو بھی ہم سب کو اگر ہم زندگی بھر اب خاص طور پر رمضان گزرنے کے بعد اور عام طور پر پوری زندگی اگر ہم ان پانچ گناہ سے بچنے کا اعتمام کریں گے تو ہماری رمضان کی نیکیاں اور عبادت وہ بھی بچیں گی اور زندگی کی ساری عبادت رنے کے ہماری بچ کے رہیں گے محفوظ رہیں گے دیکھئے سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اخلاص کیا ہونا ہماری زندگی میں اخلاص ہونا اور اخلاص ہونا کا مطلب کیا نے ہونا ریا کاری میں ہونا اس لیے کہ ریا کاری اخلاص ہے ہماری نیکیوں کو بچانے والا اخلاص ہے اور ریا کاری ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والا اخلاص ہے اخلاص وہ تو گاؤں بھی سانچ سے دل اندر آگئی اخلاص کیا ہے دل اندر آگی ریا کاری دل اندر آگی ہے اس لیے کہ ریا کاری نیکی کو برباد کرنے والی چیز ریا کاری کیا ہے نیکی کو برباد کرنے والی فران شریف میں تیسرے پارے میں اللہ تعالی نے بہترین مثال سے سمجھا ہے فرمایا کہ کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے مگر ریا کاری کے ساتھ کر جائے لوگوں کے اوپر تھوڑی سی پانی کچھا ہونے کی وجہ سے پانی سے ریتی جمع ہوا پھول ریتی کے اوپر تھوڑی سی گھاس کچھ جم گئی لیکن فرمایا کہ زبردست بارش ہوئی تو وہ زبردست بارش کی وجہ سے پانی کا ریلہ آیا وہ پانی کے بہاؤ اور ریلے کے ساتھ یہ جو ریتی تھی وہ بہ گئی اب ریتی بہ گئی تو ریتی کے اوپر جو جو گھاس اٹھی تھی وہ بہ گئی اب ریتی اس کے ساتھ گھاس بھی بہ گئی تو کیا ہے خالی سام چک اور چکنا پتھر رہ گیا فترک صلی اللہ 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 فرما تے ہیں کہ ایسے ہی تمہاری دیا کاری کی وجہ سے تمہاری نیکے پرواہ ہو جاتی نمبر ایک اخلاص منا بری اس لئے ہمارے بندروں نے فرمایا اخلاص ایک ایسا عمل ہے جو ہر عمل کا عمل ہے ہمارے حضرت فرماتے اخلاص ایک ایسا عمل ہے جو ہر عمل کا عمل ہے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں اخلاص ضروری ہے روز آئے روز میں اخلاص ضروری ہے زکاة ہے اس میں اخلاص ضروری ہے حج عمرہ ہے بروانی ہے ہر چیز حت تاکہ اخلام میں بھی اخلاص ہر چیز کے اندر اخلاص کیا ہے اور میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اخلاص ہمارے عمل کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اخلاص کیا ہے ہمارے عمل کی حفاظت رمضان کی عبادت کیا کرنا ہے بچا کے رکھنا ہے اور اخلاص ہمارے عمل کو بچا کے رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے کیا ہونا زندگی میں اخلاص اور کیا نہیں ہونا ریا کری کا افلاص زندگی میں ہونا اخلاص اور کیا نہیں ہونا ریا کری نہیں ہونا ایسی اسی سے ملتی ہوئی ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی پر احسان کریں کسی پر کام آئے کسی کی مدد کر دیئے موکے کو کھانا کھلا دیئے پیاسے کو پانی پیلا دیئے ننگے کو کپڑا پینا دیئے اور لگڑے کو ہندھے کو ہاتھ پگڑ کے راستہ بات یہ سب احسان کام ہے نیکی کام ہے قرآن کہتا ہے دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اس کو تانہ دیں کر اپنی نیکی کو بات مک کر لوا لا تبطیلو صدقات کم بالمن والعضاء کسی کو تکلیف پہنچا کر اور کسی پر احسان جتلا کر اپنی نیکی کو برباد مک کر تو جیسے ریاکاری نیکی کو برباد کر دیتی ہے تو ایسے ہی نیکی کر کے احسان جتلانا یہ بھی نیکی کو برباد کر دینے والی چیز ہے اور بھائیو اگر ہم کسی کے ساتھ سنور کرتے ہیں اور وہ ہمار ساتھ سنور بھی کرتا تو میں تو بلتا ہمارے اخلاص کا احسان ہے اس سے میں آکھے غیر مناسی دولا ہم گول لیتے ہوا مثلا ایک سائر میرے سامنے کھر گول ہے ہائیدر آباد میں دیکھو مثلا جارہ نہیں تھا کیا تنرہ بھی ایک زمانہ تھا ہماری گھر سے زکاة جاتی تھی تو ان کے گھر میں چلا سلط ہمارے گھر سے زکاة جاتی تھی تو ان کے گھر میں عید کا سامانہ تلقا آج ہمارے سامنے تنکیار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ اس لیے کرے تاکہ وہ آپ کی عزت کرے آپ کا خیال رکھے آپ کا احترام کرے اور جو ہے آپ کو عزت دے آپ کو مقام دے اس محصد سے آپ نے کیا ہے اگر یہ محصد ہے تو یہ تانہ دینا ہوا دوسری چیز ہمارے عمل کو برباد کر دینے والی کیا ہے ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ اللہ کی محبت میں اللہ کو رازی کرنے کے لیے کرنا ریا کاری نہیں ہونا اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کو تانہ نہیں دینا اس سے بھی نیکی برباد ہو جاتی ہے اور کسی کو تانہ دینا اور اپنی نیکی کا احساس دلانا جس ہماری نیکی کو برباد کر دینے والی چیز اور تیسری چیز کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ نے رشاہ فرمائے کہ تم حسد مت کرو کیسی سے حسد مت کرو کیونکہ حسد کرنے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ نے رشاہ فرمائے کہ نیکی کرنے کی وجہ سے حسد کرنے کی وجہ سے تمہاری نیکی ایسی برباد ہو جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو خوا کے خدم کر دیتی ہے تو ایسی حسد کی بری صفت تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے میں نے یہ اس لیے حسد کیا جیسے شروعہ میں کہا ہم نے رمضان گزرا اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے رمضان میں بہت ساری نیکیاں کیا ہے ایسی نیکیاں جو ہم عام دن میں نہیں کرتے ہم روزہ رکھے ہم نمازیں پڑھے ہم ترانی پڑھے ہم قرآن پڑھے ہم ذکر تسبیح کرے ہم نے زکاة ادا کی ہم نے صدق فطر ادا کیا اور دیگر نفل یہ صدق خیرات ہم نے کیا لیکن یہ ساری نیکیاں جو ہماری رمضان کی ہے اب یہاں سے رمضان گزرنے کے بعد وہ رمضان کی نیکیوں کو بچا ہے نیکی فکر کرنا ہے کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جب ہماری نیکی بچتی ہے محفوظ رہتی ہے تو اسی نیکی کا ہم کو سوا بلتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے بولانے کہ اخلاص ہونا ریاکاری نیک ہونا اور دوسرا بولائیں کہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد ہم کسی کو تانہ نہیں لگا بلکہ بلکہ بلتے تھے پہلے لمانے کے لوگوں بلتے تھے بلائی کرنے کے بعد بلائی کو بھول جانے سے غفلت پیدا ہوگی اور نیکی کرنے کے بعد نیکی کو یاد رکھنے سے ریاکاری پیدا ہوگی اس لئے فرمائیں کہ بلائی کر کے بلائی کو یاد رکھو تاکہ تمہارے اندر شرب اندگی کا احساس ہو اور یہی شرب اندگی کا احساس تم کو توبہ تلہ پر آمدہ کرنے والی چیز ہے ایسی فرمائیں کہ نیکی کر کے بھول جاؤ کیونکہ نیکی کر کے یاد رکھنے سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے اور نیکی کر کے بھول جانا چاہیے تو دوسری چیز ہے اور تیسری چیز بتائم ہے کہ حسر مل کرنا کسی سے کہ ہم کو جلن جلنا نہیں چاہیے کھنا نہیں چاہیے حسر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ نے خود فرماتے دنیا دنیا کے لوگوں کو جو چیز ہم نے دیا ہے کسی کو خوصورتی دیا ہے کسی کو اچھی رنگت دیا ہے کسی کو اچھی صحت اللہ میں تقسیم پر اوبجیکشن کرنا ہے ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں کہ کوئی بیٹا آگے بلتا میری مرضی تیرے کوئی اعتراض ہے بات ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ تبارہ کی تقسیم پر ہمیں اعتراض کرتے ہیں حسد کرتے ہیں تو اللہ تبارہ ناراض نہیں ہوگے اسی لیے یاد رکھنا چاہیے کہ حسد سے بچنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تبارہ نے اپنی مسئلی حس جس کو جل دینا مناسس انہیں اس کو دیا ہے تو تیسری چیز کیا ہے حسد سے بچنا بچنا کیونکہ حسد بھی برباد کر دینے والی چیز ہے پانچ چون چیز ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کر میرے جن کے رہنا محبت سے رہنا اتحاد سے رہنا ایک دوسرے کا خیال کر لیتے بہرانا ایک دوسرے کے درد میں شریک رہنا کیونکہ لڑنے جھگڑنے سے بھی نیکی برواہ ہو ہی ہیں ہمارے بیانی نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ کو مون دینے والا بسترا نہیں اور میں کہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر لینے والا بسترا اس لئے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا شہر ہاتھ کے ساتھ رہنا اب غصہ کہی کو آدھ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئی تو غصہ تھا اس لئے گلنا کہ بھائی میری طبیعت کیا میری شخصیت کیا میری ہستی کیا طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو پرداشت کر لیا اس کی وجہ سے آپس میں کیا ہے لڑائی جھگڑے سے بچ سکتے ورنہ تو اس کی مزاد کے خلاف آیا انہیں اس کے خلاف بودا لڑائی جھگڑے کی نیکی برباد ہو جاتی اس لیے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آدمی بدگمانی کا شکار ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کو جیسے زمان غلط استعمال کرنا شروع کرتا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے گانی گروش کی نوبر جاد کی مال تو بہت سان نقصان تھے اس لیے نیکی کو بچا کے رکھنا ہے تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے لڑائی جھگڑے سے بچا کے رکھنا ہے لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کی کرنا آپس میں محبت کے ساتھ رہنا اچھا حالی کے ساتھ اچھا بمان رہنا اور پانچ میں اور آخری چیز اللہ تعالی پران میں فرماتے ہیں اللہ رسول کی مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق قوم کو اختیار کرو اللہ کے رسول صلی اللہ تاریخ کے خلاف مت جاؤ سنت کے خلاف مت کرو اللہ تعالی کے حکم کے خلاف رضی کرو کیونکہ اللہ رسول کے خلاف رضی کرنے کی وجہ سے بھی تمہاری نیکیان برباد ہو جاتی ہیں یہ چار پانچ ہم گناہ سے بچیں گے تو ہماری نیکیان بچیں گی چونکہ ابھی رمضان شریف گجرا ہے جس میں ہم نے نیکیان حاصل کی ہیں جیسے گجرگوں نے فرمایا کہ رمضان مال نہیں عمال بنانے کا مہینہ ہے مال جمع کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ عمال جمع کرنے کا مہینہ اور رمضان شریف جو ہے وہ سامان کے بنانے کا نہیں ایمان کے بنانے کا مہینہ آئے تو جو عمال ہم نے بنایا ہے رمضان شریف میں جو ایمان ہم نے بنایا ہے اس کو باقی رکھنا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے اس پر سواب اللہ کے پاس حاصل کرنا ہے تو بنیانی طور پر ہر خسم کے گناہ سے اپنے ہم بچاتے رکھنا اس کے بعد دوسرے نمبر یہ پانچ چیزیں بلانے کی اخلاص ہونا ریا کری ہونا اور جس کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کیا ہے اچھا معاملہ کیا ہے خدمت کیا ہے وہ کر کے بھول جانا اس کو تعالی نہیں دینا اور تیسری چیز بلانے اللہ کی تقسیم کے راضی رہنا حسد نہیں کرنا اور چوتھی چیز بلانے کہ آپس میں مل جل کے محبت اور اتحاد کے ساتھ رہنا لڑائی جگرہ نہیں کرنا اور پانچ چھٹی اور آخری چیز بلانے کہ اللہ رسول کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنا اللہ رسول کے احکان کے خلاف برزی نہیں کرنا یہ پانچ چھے چیزیں ہیں جو ہماری بیٹوں کو برباد کر جاتی ہیں مولانا اکرس صاحب آنے تک میں کام چلاتا رہا یہ باتیں بھی یاد بکھئے اور انشاءاللہ حضرت جو ہم کو باتیں انشاءاللہ کرمائیں گے انشاءاللہ ناد شریف حافظ حضرت 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 انشاءاللہ کوئی ناد یا نظم تشکرین موسیقی